نمسکار ہماری خاص پر چشم آپ کا سواغت میں ہوں آپ کی ساتھ دیپک بطوریا گواہ میں مہادائی ندی جل بباد ایک بار پھر سے گہر آنے لگا ہے اس کو نکر پرمود ساوند سرکار بھبکش کے گھیر میں ہے سولہ جنبری کو مکیومنٹری پرمود ساوند کے ودھان سواشت ساخری میں ہونے والی بھبکش کے جنمورچے کی پربیشن ساخری نگر نگم نے رد کرتی ہو اور ایسے میں بی جی پی سرکار کو سولہ جنبری سے شروع ہونے والے شویطانین سطح میں وہ سرکار کھر سکتی ہے دیکھیں اس پر ہماری خاص ریپورٹ گواہ میں پھر گرمایا مہادائی ندی بباد مہادائی جل بباد کو لے کر وپکش کی جڑاڑار پر سرکار کیا مہادائی بباد کو حل کر پائے گی ساوند سرکار کیا گواہ کا نتک میں مہادائی بباد سے رہے گا برقرار آخر کیا ہے ساوند سرکار کا ماسٹر پلان کرنا چک اور گواہ کے بیچ لنبے سمیے سے شروع رہا مہادائی ندی بباد ایک بار پھر چلچہ میں ہے گواہ کے مکہ منتری پراموز ساوند نے مہادائی جل بجوارے پھولی کر اپنا الگ دعاو پیش کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مہادائی کے پانی پر ان کا حق ہے اور گواہ اس کے ایک ایک گون کے لیے لڑائی لڑکا وہیں مکہ منتری پراموز ساوند کے نیرزت کو میں گواہ سرکار کے ایک پرچنیتی منجل نے مہادائی کے بارے میں جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے بدا دیں کہ جس مہادائی ندی اور اس کے پانی کو لے کر دواد ہے وہ ان دونوں راجیوں سے ہو کر گجرتی ہے 77 کلومیٹر لنبی اس ندی کا 19 کلومیٹر تک کا حصہ کنناچک میں ہے وہ یہ ندی 52 کلومیٹر والا حصہ اس کا گواہ کے دائرے میں آتا ہے کنناچک سرکار راجی سیما کے اندر مہادائی ندی سے 7 دشمبر 5 کے سی ایوشی پانی کو مرپربہ جیان تک لانا جو ہوتی ہے ایسا کرنے کے لیے پانی کی دھارا کو کلسہ اور بندوری نامک دو نہروں میں موڑا جوانا ہے گواہ سرکار اس پر یوجنا کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ مکہ مطری بسوراج جو گومبائی کے بیان کے بعد گواہ کے مکہ مطری پرموز ساون نے سلکھ پرتکریہ دی ہے دوسری طرف پرپکس نے آروپ لگایا ہے کہ مکہ مطری پرموز ساون کے لیگرہ مطری امیچہ سے چلچہ کرنے کے باوجود بھی کنناچک سرکار کے دی پی آر کو رکھ کرنے میں ناکامیاب ہو رہی ہے اب اس کو لے کر پرپکس ساون سے سرکار کو بدھان سبھا اور جن آندولن دوارا گھیلے کی تیاری کر رہا ہے گواہ سے سیٹھےڈ منگلا باقی کی رپیٹ اور جس طرح سے گواہ اس پوری ندی بیباد پر اپنا دعویٰ ٹھوک رہا ہے اور وہاں کے سی ایم سابند کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایک بوند کے لیے لڑائی لڑیں گے لیکن اب پکس آنے کے کانگریس اور انہیں وہاں کی ثانی پارٹیاں اس چیز سے استفاق نہیں رکھتی ہیں کیونکہ جس طرح سے کرناٹک نے جا کر یہاں سینٹر گورنمنٹ سے ڈی پی آر سائن کروا لیا پرمیشن لے لی ہے اس سے اب اپکش خاصا ناراض ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آخر اس ڈی پی آر پر سائن کیسے ہو گئے جب آپ کا فترین دین انمنڈل امیتر شاہ سے جا کر ملاقات کرتا اس کے باوجود بھی انہیں کیسے پرمیشن مل جاتی ہے اور اسی مدد پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کا خاص پینل بھی جڑا ہوا ہے جس میں ہیں گرراج پی وارنکر پر وقتہ ہیں بی جی پی کے اور تلوہ ڈی سو جار جی ہیں جو کہ پھر وقتہ ہیں کانگریس کے گرراج جی پہلا سوال میرا آپ سے ہی ہے کہ جب یہ ویباد ابھی کا نہیں ہے کافی لبے سمیسے یہ ویباد چلا آ رہا ہے تو پھر جب سرکار بی جی پی کی ہے آپ کے بھی بی جی پی کی سرکار ہے پھر یہ ویباد کا حل آخر کون کیوں نہیں کل پایا اور اب دونوں سرکاریں راجیوں کی آمنے سامنے کیوں ہیں تین دشکوں سے ویباد چلتا آ رہا ہے اور شرکنی سرکاریں آئی ہیں میرے کہل سے سب نے اپنے اپنے حد سے پرائیاس کیا ہے گوہ میں بھی وہیں دیکھا گیا ہے کارناٹکا کی سرکاریں چاہے کوئی سرکار ہو وہ بھی اسی بات پر اٹل رہے ہیں کہ ان کو پانی کے لئے ضرورت ہے بٹ ہمیں کہیں پہ کارناٹکا کے انٹینشنز پہ ڈاؤٹ ہے ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ جب تک جہاں تک ڈرنکٹنگ موٹر کا پروبلم ہے ہم مان سکتے ہیں کہ کارناٹکا کو پانی ملنا چاہیے بٹ اگر کوئی کیش کروپس ان کو کرنے جیسے شگر کین ہو جو بہت زیادہ وارٹر گزلنگ مانا جاتا ہے تو ہمیں یہ کہنا ہے کہ آپ کے اس ڈائیورجن کے بجے سے گوہ کے پورے ایکلوجی پہ جو امپیکٹ پڑے گا نہ ہمیں پانی کی کمی ہوگی بٹ جو سی وارٹر آتا ہے اس سے گوہ کی بہت زیادہ کرتے آئے ہیں اور دیکھیں یہ سب سے بڑا جو ایشو ابھی ہے میرے قرآن سے سب راجنیتی پکش جو ہے ویروہ دی کی پکش ہے وہ اپنے راجنیتی کے لیے یہاں پہ سب بیوات کھڑے کر رہے ہیں بڑا میرا اتنا ہی ماننا ہے کہ ہمیں سب کو مل کے یہ چنوٹی کو سامنا کرنا ہے دو ازار دو میں سب سے پہلے جو یہ پروجیکٹ اپروول تھا ان پرنسپل اپروول وہ بی جے پی کی سرکار نے کینڈر کی سرکار نے اس کو خارج کیا تھا اس کے بعد مطلب دو ازار دس میں جب سے مہادی وارٹر ٹرائبونل شروع ہوا تھا تب سے میرے قرآن سے دو ازار بارہ سے اٹھرہ تک ہم نے اپنا پکش رکھا ہے اور سب نے سواگت کیا تھا جو وارٹر کا جو ریزلٹ آیا تھا ٹرائبونل کا تو مجھے اتنا ہی لگتا ہے کہ جو ڈی پی آر کینڈر سرکار دوارہ نوٹیفائی کیا گیا ہے یہ مطلب دنوں کہ this is a very sad development but ہم ابھی ہمارا شسٹم انڈل جو مکھے مندر جی لے کے گئے تھے دلی میں وہ امید بھائی سے ملے ہیں وہ کینڈریہ جلچکتی منتری سے بھی ملے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کینڈر سرکار ہمیں بہت ہی جلدی فریفیبل رسپونس دے دے گی پر میرا اتنا ہی اپیل ہے سب راجنیتی پکشوں سے خاص کر کی جو ویروض میں ہے کہ اس پر راجنیتی نہ کریں بٹ ایک اس پر سولوشن نکالنے کے لیے ایک ساتھ جھوٹیں بٹ بارہ کر دیا گئے اتنا پانی اسسے کو جائے گا اتنا پانی اسراج کو جائے گا اس کے بعد یہ پھر بیاد کیستی کیا اسے اسپن ہوگی تب یہ معاملہ سوڑا شانت پڑ گیا تھا تو اس کے بعد مطلب پہلے تو یہ بہت جگہوں سے مانگ آ رہی تھی کہ یہ جو وارٹر ٹریبونیل کا عبورڈ ہے وہ مان لینا چاہیے پت ہمیں بکتے کرنا ٹگا سب سے بڑا پرم ہے کہ دیار نیول ٹرانسپرینٹ وہ کہیں جیدہ ٹرانسپرینٹ ڈائیورٹ نہ کر لیں اس کے لیے ہم نے دوہزار انیس میں ہم سپریم کورٹ میں واپس گئے اس کے بعد دوہزار بیس میں ہم نے کنٹم پیٹیشن فائل کیا کرنا ٹگا کے بیروہد میں سینگ نیٹ کی وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت حد تک اور ان کے پاس کوئی پرمیشنس نہیں ہے جیسے آج ابر آپ دیکھو جہاں پہ ان کو ڈی پی آر ملا ہے اس سے وہ کام شروع نہیں کر سکتے ان کو انوارمنٹل کلیرنسز وغیرہ سارے لگنے ہیں اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی ان پہ اپلیکیبل ہوگا تو گوہ کا ایک ہی سیمپل ڈمانڈ ہے سینڈل گورنمنٹ سے کہ مہدئی وارٹر مینجمنٹ آثورٹی کریٹ کی جائے جس سے یہ نشیت ہو کہ کرنا ٹکا ان کو ملے ہوئے ایوارڈ سے ایک بون زیادہ پانی نہ لے جائے دوسرا جو ہم نے بار بار مانگ کی ہے کہ اگر ڈرنکنگ وارٹر ریکوارمنٹ ہے اس کے لیے جو پانی وہ لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں پر اگر ان کو پاور جنریشن کے لیے یا پھر کوئی کرنش کافز کے لیے پانی چاہیے اور مجھے لگتا ہے اس کے لیے گوہ سرکار ہر طرح کا پرائیس کر رہی ہے ہمارا سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ جو ڈی پی آر اپروال آیا ہے اس کے بجے سے یہ بیواد واپس کھڑا ہو گیا بڑ جلدے ہی سے جلد ہم سپریم کورٹ کو بھی اپروچ کریں گے اور ہم یہ ریکویس کریں گے کہ یا تو کینر سرکار یا پھر سپریم کورٹ اس دی پی آر کو ترنت تگیت کر دیں ڈی سوڈا جی اس پورے معاملے میں کہاں پر سرکار سے چھوک ہوئی کہ کارنا ٹک جا کے اس دی پی آر پر سائن کر والا ہے یہ فرس سٹیپ ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیپ میں وہ انہیں اور بھی پرمیشن لینی پڑے گی وہ ڈیفرنٹ ٹھیک فرس سٹیپ تو انہیں نے کروس کر لیا ہے لیکن کہیں چھوک تو ہی یہ سرکار سے جی سرکار جی آپ سے کا بات ہے ہاں جی تانکیو فوری اس دی بیٹ پہلی جو بات ہے ہمارے سامنے جو سنٹرل کینڈیا سرکار نے یہ دی پی آر کو منزوری دے دی ہے وہ بہت غلط کی چیز ہے پہلی جو بات ہے ہمارے سامنے جو سنٹرل کینڈیا سرکار نے یہ دی پی آر کو 14th august 2018 کو یہ مادے water disputes tribunal کا award آگیا اور ترانت اس کے بات جب سب پارٹی نے اس کا ویرود کیا گوہ میں تو گوہ گورنمنٹ has gone to the supreme court and challenged this award now what is very funny and really unfortunate کی the central government is according some sort of an approval to this demand of the DPR of the Karnataka state when this matter is subjudiced before the Supreme Court moreover the central government has kept on issuing letters from time to time giving some sort of benefit to Karnataka when it is very clear that the Madi river which runs which starts in Karnataka but runs its full coast through the state of Goa is the only lifeline for the state of Goa for water and when Karnataka is such a large state can use so many other alternatives and options at its disposal why is it only prying on the only lifeline of Madai that the Goa and Goans are depending on our central government looking at the status and the factual situation on the ground should not go and give more benefit to Karnataka by giving approvals to such DPR we all know DPR approval after Chip Wildlife Warden approval and he can start work and bring some relief because Goa is totally upset and we do not want to lose Madai to Karnataka in this manner in this unfortunate manner because when the studies have clearly shown that Goa has the entire course of the river runs through Goa and Goans are depending on it how can the central government be unjust to Goa and give a moreover one more moreover kya hai and taking the water is totally illegal Goa government has already filed appeals in the Supreme Court have filed contempt on this but what appears very very unfortunate when there is a BJP government in Goa BJP government in Karnataka and a BJP government in the center that Goa and Goans are getting this sort of injustice we have requested our chief minister that every political party we don't do any rajele thing my co-panelist Giriraj said that the opposition party rajele thing is nirman kare we don't rajele thing this is our Goans aspiration and this is it's her goan ka aspiration hum aage leke jayenge kiunki jab bade ka issue aata hai we all have to fight shoulder to shoulder and see to it and the BJP government if it is honest and sincere in taking this matter forward should immediately meet the honorable prime minister and take an assurance from him we know that under article 262 of the constitution the central government headed by the prime minister is the adjudicating authority on interstate river disputes and we should be able to get justice from the central government but especially when the now you see the goa me sab ko bata diya gaya ki yeh delegation josh chief minister ka delegation dilhi gaya go prime minister ko mili ki sir all who prime minister ko nahi mili woh sir home minister or water resources minister so we want justice looks like the prime minister also is not interested in meeting the delegation from goa it is apparent now because in spite of the issue hotting up here in the state every goan expressing its apprehension on this matter still the central government refuses to pay any heed to this okay 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 what take decision to buy the government according to you what what I did right now please come again what decision to take back reverse approval which DPR approval should reverse reverse and in the past the Ministry of Environment and Forest and Climate Change did Karnataka clearance that 24th December 2019 then Minister Prakash Jahodekar had written to the Minister for Home Affairs of Karnataka Basavraj Bommai that the government in India has not kept any EIA notification in in the Supreme Court on this matter giving relief to Goa OK I'm come back to you Mr. Geraj Ji Jis طرح سے انہوں نے کہا ہے कि اس طرح سے باپس لینے چھوئے Can سرکار بے دباؤ بنانا چھوئے کہ اس کو باپس لی جائے یا پھر Supreme Code جانا چھوئے کیا سرکار جب بیچ کا سولیشن کیوں نہیں نکال رہی ہے یا پھر جب اس نے سرکار کے سنگیان میں کیوں نہیں رکھا گیا کہ DPR پہ ایسے سرکار رہے ہیں جسے اور دونوں راجیوں میں کریئی ہو جائے گا میرے خیال سے ایک کیونکہ تولیو جی نے کانگریز بی جی کری دیا ہے تو میرے خیال سے دو تین چیزیں ریکار پہ رہنی بہت important ہے ایک سب سے پہلا 1989 سے یہ جو پورا شدین راج جو وہ کہہ رہے ہیں کی انجس جو جس 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 مل نا چاہیے انجس جس کینر میں جب کانگریز کی سرکار تھی اور گوار راجی میں کانگریز کی سرکار تھی 2010 میں تو سپریم کورٹ میں جو ہمارا کیس تا جو اچھا کھا باری کس تھا جب کانگریز نے بنائی اس کے بعد انہوں نے وہ کیس بڑو کر لیا تھا آج cum سپوکس پرسین اور نیشنل لیڈر رانی سرجی والا جی انہوں نے دیکھوا کہ کانگریز ماتی کے لئے زمیدار ہے یہ انہوں کا کارنا ٹکا مہدی کارنا تکا انہوں کا باشن ہے انہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اگری کلچر تک چھوڑ دیجئے ہم تو پاور جنریشن بھی یہ پانے ڈایوٹ کر کے کریں گے تو میرا اتنا ہی کہنا ہے جو ڈی پی آر کا ویڈرول ہے اس کا ڈی ماند ہم نے کیا ہے ماننی مکھے منتری ڈاکٹر پرموت ساون نے یہ اپنے بھاشنوں میں کہا ہے اپنے ٹویٹس میں کہا ہے دو ہزار آمین 1998 سے وہ خود مادئی کے تٹ پہ بستے ہیں ان کا جو گاہ ہے وہ مادئی کے تٹ پہ ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ مادئی پہ ہمیں یہ لیکچرز ملنے چاہیے پانچ جنریبری کو سپریم کورٹ میں ہیرنگ بھی لگی ہوئی تھی پر ایک ہی پرابلیم ہو گیا کہ جو جس جج کے کورٹ میں وہ آگئی میٹر وہ پہلے گواہ کو ریپریزنٹ کرتے تھے اس لیے ہی کھوڈ ناٹ اینٹڈ اینڈ 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 ہم نے جل سے جل سپریم کورٹ کے سنوائی ہو یہ مانگ کی یہ ہے یا پھر مانندیا کینڈریہ گروہ منٹری ہو یا پھر جل شکتی منٹری ہو یا پھر سپریم کورٹ ہو ہم نے سب سے یہی ریکویس کرا ہے کہ یہ ڈپ آر کو سب سے پہلے آج بور ایسی طرف اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تین لوگ آئی پینل پہ آنے والے تھے پہ اچہ پہ پسکے ہیں قوات فاروڑ کے درگدہ چیز اقوار سے ہوا ہے پہ اچھا آپ کو اپنی چیز آiãoہ کو آئی اینڈ 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 هذه بہت کارون کے بجے سے ہو سکتا ہے وہ آج آئی نہیں ہے بہت کارون کے بجے سے بخشاتہ ہے وہ آج آئی نہیں ہے مہادے کا آخری تھا جو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت برائے ہیں انہی کے پکش کے جو منسٹر تھے وہ وٹر ریسورس کے منتری تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سواغت کرنا چاہیے تو میرے خیال سے یہ راجنی تھی کہ میں آکے مدر یہ جو اپوزیشن لیڈر جو یہ کر رہے ہیں یہ جو کل دیلیگیشن گیا اس میں بھی سی ایم صاحب نے مانگ کی تھی کہ سب اپوزیشن پارٹی آنے چاہیے پتہ آپ کے جو یہاں پر جو آمدنی پارٹی آنے چاہیے کہ اس ڈیلیگیشن نے یہ ذکر کیا کہ کوئی حل نکلا ہے اس پورے مدر پر یا وہ واپس لیں گے اس ڈی پی آر کو یا پھر ماننی گروہ منتری اور جلچکتی منتری سے یہی مانگ کی ہے کہ یہ پورے گوہ کے ڈیمانڈ ہے کہ یہ ڈی پی آر ویڈراؤ ہو اور اس کے جو ایمپیکٹ ہے اور دوسرا جو سب سے مہتو پورڈ بات جو میرے خیال سے اپوزیشن نہیں کرنا چاہتا وہ ہے مادئی وارٹر مینجمنٹ ٹرائی با آثورٹی کہ پانی کون کتنا ڈیوٹ کر رہا ہے اس کے لئے انڈپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے ہم نے دونوں کی مانگ کے اندرے سرکار کے سامنے رکھی ہے اور انہوں نے دونوں نے ہمیں بہت پوزیٹیو ریسپونس دی ہے کہ ہم اس پہ ویچار ویمرش کریں گے پڑ میں دو تین چیزیں واپس سے کہنا چاہتا ہوں ڈی پی آر اپرویل ہے اس کا مطلب کرنا ڈگا کام شروع کر سکتا ہے جب ماملہ سپریم کورٹ میں تھا تو پہلی بات تو سائن کرنے نہیں چاہیے تھے اور صرف یہ پٹیکولر ایک راجی کا ماملہ نہیں تھا دو راجی کا ماملہ تھا تو دوسرے راجی کو اس چیز کے لئے افغط کرانا چاہیے تھا یا پھر ایسا تو نہیں کہ انبھک گ تھا سینٹر گورورمنٹ کے ایک راجی کا ماملہ اور سائن کر دی ہے یہ بھی نہیں تھا میں ڈیسوڈا جی پہ ہوں گا ڈیسوڈا جی جو میرے سوال پوچھے ہیں کہ اگر یہ پہلے ہی ڈی پی آر پر سائن ہونے سے پہلے ہی یہ اگر دونوں راجیوں سے سہمتی یا پھر دونوں راجیوں راہ لی جاتی تو ساتھ کونفلیکٹ یہ نہیں ہوتا اور یا پھر سپریم کورٹ پہ ماملہ ہے تو شاید پرہیش کرنا چاہیے تھا گورورمنٹ کو سائن کرنے سے پہلے کہ حالات بگر ہے اس لئے میں نے ابھی بھی بولا کہ ابھی میرا کو پانلیس ابھی ہتیاس میں گیا اور وہ بولا کہ کانگریس کا سرکار پہلی تھی کانگریس کا سب سے بڑا کانگریبوشن تھا کہ یہ مادے واتے دیسپیٹس ٹریبیونل کانسٹیوٹ کیا اور افتر کانسٹیوٹنگ واتے دیسپیٹس ٹریبیونل میرا کو پانلیس نے کاری چ Haut کے Passion تو ٹھے bor گر look نے ا افتر ہے اس کو سریکھ کیا ہے تو مجھوم کر دیا اس کے مجھوم کی جسر 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 جفتلا ہے وہ بندورہ کا چینل چلو کرنے والا ہے ہمارا گوہا گوہرمنٹ اس نے نہیں ان کو بھی آمیتا ترکنی پہلی ہوگا کہ وہ چینل کا جئے کہ خالسہ اور بندورہ کو چینل کا اپنی پر کو لے بھی لینے والا ہے اور پارٹی کو پہلے بھی دیا دیا اس لے والا آپ ٹپر کے لئے سب پہلے سب پہلے بھی بھلے آپ سب پہلے بھی بھی بہت دیا کہ دفعار کی��ерт والی دیوری ہے یہ نہیں ہے اسے اللی اگرانی Pause کیا تو تجب ریعت воды that we are ready to give you water for the drinking purpose. But the tensions of the Karnataka government should be checked. 빠as doncs میں Menağatے s Whiskey میں fully agree with my co-panelist on this that their water is not for drinking. They want to divert this water to do their agriculture and power generation for sugarcane cultivation. And sugarcane cultivation is the water intensive agriculture which is totally should not be permitted with this type of precarious situation میں ق passageتے ہیں مادے بیسی مادے بیسی تاگری تاگری اما تاگری ڈیو مادے اکیب اٹھنید بائی انتونید دوستیعی کولتا بارجز کامی بی profitable چینیگو سعیدی آنید جانید مادے دخلوری اندازر اکیتی اپنید آنید ایر ڈیو ایک بینا بتائی tänی آیت ہے گائیں ۔ مجھے گائیں 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 ۔ ملکو بلکو. جو لوگ جھاڑ کا پرہے ہیں وہ براہے ہیں وہ جمین کا برہے ہیں وہ پورا ریور کو ڈسٹروی کر رہے ہیں ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے جس طرح سے ابھی آپ نے ہی ذکر کیا سب نے یہی چیز کا ذکر کیا کہ یہ بات بٹبارہ ہوا تھا کہ پینے کے پانی کا اب وہ سچائی کرنے کے لئے اس کا اپیو کرنا چاہ رہے ہیں پینے کے بھی پانی کے لالے پڑ رہے ہیں تو ایسے میں یہ بھی کن سرکار سے انبیقی نہیں تھی کن سرکار کو یہ بھی پتا تھا کہ حالات کیا ہیں اور جو بٹبارہ ہوا تھا کتنا پانی کس کو دینا یہ بھی پتا تھا اس کے بعد جو ٹھیک ہے سائن ہوگا اب کیا سرکار ایکشن لینے والی ہے ٹھیک ہے آپ کا پینل گیا پینل سے اگر سوریشن نہیں نکلا تو اب آگے کیا سٹیپ لینا ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو کرناٹک جب ایک پرمیشن اس نے لے لی ہے ڈی پی آر کی تو اور پرمیشن بھی وہ لے لے دیکھیں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سرکار کے پاس جتنے لیگل اپشنز ایویلیبل ہیں یا تو وہ کیندر سرکار کے تھروں ہو یا پر سپریم کورٹ کے تھروں ہو ہم وہ کریں گے اور جیسے میں نے کہا کہ ہم جلد سے جلد مہدی وارٹر مانیجمنٹ آتھارٹی ستاپن ہو اس کے لیے ہم پریاس کریں گے جیسے کل آپ دیکھیں گے تو میرے گل سے سدر امیہ جو کانگریس کے بڑے لیٹر ہے انہوں نے تو اس کو بھی آکشب لیا ہے کہ یہ آتھارٹی نہیں ہونی چاہیے اس سے پرابلم ہو سکتا ہے پر اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب انڈیپینڈنٹ آتھارٹی ہوگی تب یہ پتہ لگے گا کہ جو کانگریس کا سرکار ہے وہ ڈائیوٹ نہیں کر پائے گی پانی more than what has been allotted to them اور اس کا جو environment impact کا جو بات ہوا میں جیسے کہا کہ DPR کا approval means nothing جو اللہ علیہ کرنا ٹکا کر رہی ہے وہ تو مطلب جل سے جل بند کرانا ہے ہم نے اس کے اوپر contempt پیٹیشن بھی فائل کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو صرف وہ کوئیڈ کے بجے سے وہ hearing کے لیے نہیں آسکا but ہم نے contempt فائل کیا ہے کہ کانگریس کا is doing work more than water more water than that has been allotted to them تو جو جو option ہمارے پاس legal option available ہے میں یہ گوہ کی جنتہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ سرکار ہر ایک گوہ کے بوند کے لیے لیے لڑے گی ٹھیک ہے 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 شکری آمی ریشا جنگے کے لیے گیتا جی ٹھیک ہے لوٹ میسٹر ڈیسوزا فور جویننگ اس تو جس طرح ایسے دونوں ہی راجیوں میں بیواد کی صحتیق کھڑی ہو رہی ہے ظاہر سے بات بیپکش کا کام ہے گھیرنا سرکار کو تو وہی کانگریس بھی کر رہی ہے اور انیو باکستانی پارٹیاں بھی کر رہی ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس پورے مسئلے کو کیسے وہاں کی سرکار نکالتی ہے اور کیا سپریم کورٹ سے رہت ملے گی گواہ کو کیا کہ ان سرکار جو ڈی پی آر پر سائن ہوئے ہیں اس پر روک لگائی گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس پر چچا میں فیلال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار